السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو درخت سے آواج حیرت موسیٰ علیہ السلام اور حیرت شعائب کے پاس دس برس تک رہے اور پھر حیرت شعائب نے اپنی صاحب زادی کا نکاح حیرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اتنے عرصے کے بعد آپ حیرت شعائب سے اجازت لے کر اپنی والدہ سے ملنے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے آپ کی بی بی ساتھ تھی راستے میں جب رات کا وقت ایک جنگل میں پہنچے تو راستہ گم ہو گیا اندھیری رات سردی کا موسم تھا اس وقت آپ نے جنگل میں دور چمکتی ہوئی آگ دیکھی بی بی سے فرمایا تم یہیں ٹھہرو میں وہ دور آگ دیکھی ہے میں وہاں جاتا ہوں شاید وہاں سے کچھ خبر ملے اور تمہارے تاپنے کے لیے کچھ آگ بھی لا سکوں آپ اپنے بی بی کو وہیں بٹھا کر آپ اپنے بی بی کو وہیں بٹھا کر اور آ اس طرف چلے جب آپ اس کے پاس پہنچے تو وہ ایک سر شبد شاداب درخت دیکھا شر شاداب درخت دیکھا اوپس نیچے تک نہایت روشن تھا جتنا اس کے قریب جاتے وہ دور ہو جاتا جب قریب جب ٹھار جاتے تو وہ رک جاتا جب ٹھار جاتے تو وہ قریب ہو جاتا آپ اس نورانی درخت کے اس عجیب حال کو دیکھ رہے تھے اس درخت سے آواز آئی اے موسیٰ میں سارے جہاں کا رب ہوں تم بڑے پاکی جہاں مقام میں آ گئے ہو اپنے جوتے اتار ڈالو اور جو تجھے وہی ہوئی ہے کان لگا کر سنو میں نے تجھے پسند کر لیا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ واقعہ قرآنِ مقدس بارہ نمبر سولہ اور خجائنِ الارفان صفحہ نمبر چار سو بیالیس نوبوت اللہ کی محج ہے اللہ کی محج اس میں محنت اور قصب کو دخل نہیں یعنی نوبوت کسی کو کسی کو سے پورا کرنے یا محنت کرنے سے نہیں ملتی بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اس شرف سے مصرف فرما دیتا ہے جیسے کہ موسیٰ آگ کے لیے آگ لینے کے لیے گئے لیکن آئے نوبوت لے کر یہ سلسلہ حضور تک جاری رہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ